تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے علم کو ممیز رکھا اور فرمایا فرمانے والے نے یعنی رب تبارک و تعالی نے کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں بے شک وہ علماء ہیں اللہ ﷺ و بارک على سیدنا محمد اللذی تفجر من بین اصابع علماء درود و سلام ہو اس پیاری ذات پر جس کی انگلیوں سے چشمے بہا کرتے وعلى آلہ و صحبہ الى ان يرث اللہ الارض ومن علیہ وہو خیر الوادفین اور آل و اصحاب پر ان کے بارسین پر درود و سلام نحتفی اليوم و تقریبا کلو شبہ القارت الہندیہ بی ذکرہ امام اعمت الہند وادی رزا کی کوہ ہمالا رزا کا ہے جس سمت دیکھ یہ وہ علاقہ رزا کا ہے آج صرف گلچن راوی میں ذکرہ رزا نہیں ہو رہا ہند میں پاکستان میں دنیا کے ہر کونے میں ذکرہ رزا ہو رہا ہے الامام المجدد الامام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی والذی جعلہ اللہ لسان اہل السنہ والجماعہ في الہند اللہ امام اور مجدد جو کہ حضرت احمد رضا تھا ہے رب نے جن کو اہل سنت کا ترجمان بنایا یہ جو محافل ہم اہل علم کی یاد میں کرتے ہیں اور جو کہ ان سے مشابہ ہیں یہ صرف ایک جزء ہے اہل علم سے محبت جو محافلہ وفاء لأی عالم ليس عالما عاديا عالما يعني عندما اطلق عليه كلمة المجدد حقيقة هو كان يحمل هذا اللقب بجدارة اللہ اکبر وانا يعني الفقیر اللہ حسب ما رأيت واطلعت وكنت فی بلیل شریف ایقبت ان الامام احمر رضا هو حجة الاسلام اللہ حضرت فرمارے عالم تو بہت سے ہوتے ہیں عالم تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن یہ کلمہ مجدد اس کلمے کا مشقاق ہونا بہت بڑی بات ہے اور میں اللہ کا فقیر حضرت اپنی طرف آجزی میں یہ نسبت کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں یہ فقیر جب بریلی میں تھا تو میں نے دیکھا اگر کوئی حجت اللہ کی زمین پر ہے تو وہ بے شک امام احمد رضا ہے وعندما آقو آلہ حضرت آلہ آلہ حضرت آلہ عندما اقول او اصف الامام المجدد بانه الامام الحج الاقل تقدیل هو حج اللہ في الارض في هذه البلاد كيف هذا ليس كلام بالتشهید نحن مسئولون امام اللہ عندما نتكلم سيد خر الرياض لا يعطيني فلس على هذا الكلام الضال وَلَا نَبْتَغِي بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهُ کم از کم کم از کم بلادِ ہند میں تو یقیناً وہ حجت اللہ ہیں اور مجھے حضرت خرم ریاض کوئی پیسے دے کر نہیں مجھے بلایا انہوں نے میں تو اس امام کی محبت میں وارفتہ آگیا ہوں اور حق سچ آپ کے سامنے بول رہا مآثر آثار الامام احمد رضا وما ترکه من سر وعلمی حائل حضرت امام احمد رضا نے آلہ حضرت نے جو علمی کارنامے چھوڑے وہ بے مثال ہے بلغت منزلت لا تحتاج الى مثل كي يشهد لها بالفضل بل لا تحتاج الى كبار علماء هذا الوقت لماذا لان المسائل التي تناولها الامام احمد رضا مع دقتها وندرتها مسائل لا يخوض فيها اي عالم في كل مباحثه يعني هو تراه في تحقيقاته ومباحثه خصوصا في کتابه الكبير الفتاو العطايا النبوية في الفتاو الرضوية تراه يعني تعرض الى المسائل لا يسرد الفقه كما هو موجود في الكتب الفقهية المصورة لکن هو يرقز على دقائق المسائل التي فيها خلاف فيغطيك الفيصل فيها اللہ لذلك حضرت فرما رہے ہیں کہ عالی حضرت امام اہل امام احمد رضا کی جو تحریریں ہیں تصنیفیں ہیں تعلیفیں ہیں وہ عام تصنیفات تعلیفات کی طرح نہیں بلکہ ان سب سے ممیز ہیں خاص کر حضرت کا عظیم عظیم کارنامہ العطا النبوية في الفتاو الرضوية فتاو الرضوية کے اندر خاص کر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے عام باقی فتا کی کتابیں ہیں اس میں فقط اسی طرح مسئلہ نہیں لکھا گیا بلکہ جتنے بھی اختلافی مسائل جو علامانے چھوڑے امام احمد رضا نے انتہائی ٹکٹ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر کے امت کو فیصل آتا کرنا دیا بڑے عالم دیکھ لوگے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والے بھی دیکھ لوگے لیکن یہ مجدد مدینے سے سند لے کر آیا ہے اس میں کچھ عجیب ہے ایک سر ہے اللہ کا راز ہے هذا السر الذي من اللہ حیث انه كان حقيقة عاشق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسبق قبله من العلماء نحن قرأنا في سيرة علام النبلاء عن طبقات العلماء واحوالهم ومؤلفاتهم وما كانوا عليه لم يسبق ان تواضع عالم من العلماء وكتب اسم عبد المصطفى اللہ حضرت فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ سمات کیجئے حضرت نے ایک ایسی بات کر دی کہ کمال ہی کر دیا اس بات میں وہ بات کر گئے جس کی کیا بات ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ عالی حضرت علیہ الرحمت کے لیے میں نے بھی آپ کو کہا کہ عالی حضرت کے پاس ایک سر تھا ایک راز تھا جو اللہ کی طرف سے تھا وہ کیا راز تھا وہ تھا عشق رسالت معاب سوال پیدا ہوا بہت سے شاق رسول ہوئے علماء میں فقہ میں لیکن امام احمد رضا عشق رسالت معاب میں ممیز کیوں ہوئے حضرت کہتے ہیں میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا علماء کی سیرتوں کے بارے پڑا کتابوں کو کھنگالا لیکن احمد رضا جیسا عاشق نہ پایا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہہ دالا بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے علماء کو حضرت نے پڑا کسی نے بھی اپنے آپ کو رسول پاک کا بندہ نہیں کہا کسی نے کہا تو بڑے لی کے تاجتار نے کہا اضافہ من عشقه الى سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشقه الى سیدنا الشیخ عبدالقاض غیلان انا کنتو فی بڑے لی و سمعتو من عائلتی شیخ احمد رضا خان کل ہمیں قولون ان الام احمد رضا کان یقدس الہواء اللذی یأتی من بغداد اللہ لئنه لئنه کان یأتی مارا بی امام الاعظم و سیدنا الشیخ عبدالقاض اللہ نعرہ غوثیہ کہتے کہ امام احمد رضا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے گیاروی والے پیر کا نام چپتے رہتے اور ان کی محبت حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عن شہن شاہ جیلان سے ایسی تھی کہ جب میں بڑی دی میں تھا میں نے آلہ حضرت کے خان واتوں سے سنا آلہ حضرت کے خان دان والے کہتے ہیں آلہ حضرت بغداد شریف سے آنے والی ہوا کا بھی احترام کیا کرتے تھے کیونکہ یہ ہوا کہیں اور سے نہیں آ رہی شہن شاہ جیلان کے روزے سے آ رہی ہے یہ ہوا امام اعظم کے روزے سے آ رہی ہے آلہ حضرت اس ہوا کا بھی احترام کرتے جو اعظم پوچھے سے آیا دادی بھی ہیں شامی بھی ہیں بڑے نوی بھی ہیں کیونکہ یہ قادری ہیں رضوی ہیں اختری ہیں احمد رضا کو کہتے ہیں کون بیان کر سکتا ہے میں دو سال بڑے نی میں رہا اور دو سال میں وہ لے گئے جو سو سال تک کوئی نہ لے سا رضا انتم تسمعون ان الامام احمد رضا هو يعني يعظم اهل البيت وهذا الامر سبحان الله لا يأتي واحد من اي جهة يزايد اهل السنة على محبة اهل البيت يعني لا يأتي واحد رافظ يقول نحن احباب اهل البيت لا 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 تقدر الامام احمد رضا هو عاشق اہل البيت فرماتے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا حقیقی عاشق اہل بیت ہے کوئی رافظی کوئی کالا کھٹمال یہ بکواس نہ کرے کہ وہ اہل بیت کا عاشق ہے نہیں 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 اگر اہل بیت کیا کوئی عاشق ہے تم وہی ہے جس نے یہ نغمہ سنایا کیا بات رضا اس جمانستان قلم کی زہرا ہے خلی جس میں حسین اور حسین من اللذی من اللذی من اللذی قال لعنت اللہ علیکم دشمنان یا حضی اسمع علیس هو امام احمد رضا بقصیدت العصماء التي يمدح فيها اهل البيت هل كان خائفا من جه سياسی لا لا ما كان هذا رأيت برایل عرین لأهل السنة حتى الكفار هناك يحترمون الامام محمد والله يعني اه اه انا رأيت كفار يأتون الى الى شيخ اخطر الاحترام فانا حتى انا كنت اتواهم لان اللباس واحد اه فمرة واحد يعني هو يدعوني الى البيت يدعوني الى بيتي انا لا اذهب دخلت وإذا ارى الى اذن استغفر اللہ اے اوثان قلتو لیش ما هذا انت مسلم قال لا انت مسلم قال كيف انت مسلم تاتیل عند الشيخ اخطر تقبل وقدم قال نحمن جنگ هو هذا امام اللہ عشق ومحب عشق ومحب حضرت فرما رہے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا مجدد دین وملت کسی سے دڑتے نہیں تھے خائف نہیں تھے اور یہ حضرت فرما رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی کہ وہ کسی سے خوف رکھتے ہوتے وہ تو خود کہتے نا خوف نہ رکھ رضا زرا تو تو ہے عبد مصطفی تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہیں کہتے ہیں وہ ڈڑتے نہیں تھے اور یہ کس نے کہا لانت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت یہ بڑیلی کی صدا ہے اور احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے صرف اپنے ہی نہیں ان کے محب بلکہ غیر بھی ان کا احترام کیا کرتے ہیں حضرت کہتے ہیں دھاڑو دیا کرتے اور حضرت تاج شریعہ مفتی اخت رضا کے ہاں آکے ہندو کہتے ہیں پارت کرو سائیں ہم کو بھی نواز دو کہتے ہیں ایک دن ایک بندہ مجھے آکے کہنے لگا چنے میرے گھر چنے میرے گھر چنے میں نے اس کو ٹالتا گیا بلاخر وہ ایک دن مجھے اپنے گھر لے گیا کہتے ہیں جب اس کے گھر پہنچا اس کے گھر میں جب پہنچا اس کی دعوت پر تو کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے مورتی لگی ان کی کالی ماں کی مورتی لگی حضرت فرماتے یہ کیا تُنہے گھر میں مورتی رکھی ہے اس نے کہا میں مسلمان تو ہی نہیں ہوں حضرت نے فرمایا تو مسلمان نہیں لیکن تو جا کے تاج شریعہ کے ہاتھ کی جونتے تو تاج شریعہ کے قدم بوسے کیوں کرتے ان کے آگے ہاتھ کی جوڑتے ان کے آگے جھکتا کیوں ہے تو وہ کہنے لگ ہم آپ کے بھی محب ہیں اور آپ کی آل اولاد کے بھی محب ہیں کافر تک اس خانوادے کا اتنا عدب کرتے ہیں آہ اپنے ہی بیگانے ہوئے ویٹے زندہ بار زندہ بار آج شریعہ تاج بستی بستی کر یا کر یا آج شریعہ آج بستی بستی کر یا کر یا آج شریعہ تاج تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ الخلاصة ان الامام احمد رضا رضی الله عنه ورحمه الله تعالى وانزل الشعابی برحمته على قبره المنور انهم كما يقالوا في سیار العلماء وقل ما يقالوا هذا اللقب اسمعوه قل ما يقالوا هذا اللقب عن عالم كبير يقال عنهم وحيد عصره وفريد دهره هو نحن الآن بعد 103 سنين بعد 103 سنوات نحتفي ونحتفل بعرسه رضی الله عنه ورحمه ولا ولا يوجد مسجد لأهل السنة في شبه القارة الهندية في يوم الجمعة على أقل تقدير إلا ويقف بعد الصلاة وبعد كل محفل يقول مصطفى جاني رحمة بلا كون سلام شمعي بزمي من أين جاء هذا ماذا القبول ماذا هل سمعتم في حياتكم أن عالما من العلماء أو شاعرا عبد الإمام البوصري قصيدته تقال في كل محفل وفي كل جمعة هذا الإمام محفل مفخر من مفاخ الزمان وهو حجة الله في هذه الأرض فإذا جاءكم أي شيء مختلف فيه ردوه إليه هو ناطق أهل السنة والله حقيقة الذي الذي وهو مرجع وهو ليس يعني ليس مرجع عادي ليس مرجع عادي لا هو مرجع عظيم كبير يعني العلماء إذا اختلفوا يرجعون إلى قواله قوله هو الفصل حتى أنه كان سبق زمانه يعني هو عاش قبل مئة سنة لكن أحواله تقول لك أنه قبل ألف سنة فهنئ لكم بحال الإمام المفخر الجلیل العظيم الذي وضع الله له القبول في الأرض وهنئ لكم محبت بابا خادم حسين رحمه اللہ تعالى الذي كان حقيقة ابن عاشق الرسول صلى الله سلم حضرت فرمارے کہ تمہیں سنیوں مبارک ہو عالی حضرت امام احمد رضا جو کہ حقیقتا میں نے حضرت فرماتے میں نے بڑے بڑے عجلدہ علماء کی صیرت پڑی اور بڑی دقیق نظر کے ساتھ پڑی اللہ کی قسم عالی حضرت اپنے زمانے میں ایک ہی تھے ایک ہی تھے ان کا ثانی ان کی مثل کوئی نظر نہیں آتا عالی حضرت امام احمد رضا ملت کے فخر ہیں اہل سنت کے فخر ہیں تو اگر تم کبھی کوئی مختلف چیز دیکھو جس میں اختلاف دیکھو تو خدا را کہیں اور بھٹکتے نہ رہنا سیدھا بڑیلی کے تاجدار کے قدموں میں چلے جانا حقیقتا امام احمد رضا کوئی ایسا مرجے نہیں بلکہ عالی حضرت حقیقی مرجے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عالی حضرت کی مقبولیت کی میں تمہیں کیا دلیل دوں کہ آج ایک سو چار سال ہو گئے عالی حضرت کو حقیقی یار کی طرف گئے ہوئے دنیا سے پڑھتا پڑھمائے ہوئے لیکن آج تک ہر چھے دن بعد ہر مسلمان سنی مسجد میں اکھٹے ہو کر اپنی مہدن جمع کے آخر میں کچھ پڑھے یا نہ پڑھے یہ صداح اطراف و اقناف عالم میں گوجنی سنائی دیتی ہے کہ مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شم بسم ہدایت پیلا کو سلام اور کہتے ہیں حضرت امام بوسیری مولا صلی و سلیم دائمن آبدا صاحب قصیدہ حضرت امام بوسیری کا نام بڑا حضرت کی نالین ہمارے سروں کا تاج کہتے ہیں کہ بڑا مشہور قصیدہ لکھا یقینا اور مقبول بارگاہ رسالت لکھا لیکن ان کے بعد احمد رضا آئے ہیں لیکن مقبولیت وہ لے گئے ہیں جیسے کہ ہزاروں سال پہلے کا کوئی علم الدین ہو تو عالی حضرت کو رب نے یہ ممیس خوبی عطا فرمائی فرماتے ہیں عالی حضرت کی شان بڑی دیکھی اور پھر عالی حضرت کی یاد تازہ کروانے والے امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رزوی کا بھی کوئی مسئلہ دیکھا ہم نے مجاہدین قلت سابقا واقول هدان كنا في جنازة واحد من كبار شيخ عديب الكلاس شيخ عديب الكلاس وینو هذا فقید الشاق هو شيخ عبد 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 نفس مستقل امیت الشاق تمام حسین حسین توفی قبل خمس عشر سن ایو وشو اسم الشیخ بل شیخ عديب الكلاس عديب كلاس ایو انا كنت كنت في الجنازة حاضر وحضر محدث الشاق الشیخ عبد الیاقود تعالی 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 الشیخ عبد الیاقود سمعت عنو نعم هو محدث الشاق شاق فلما فلما رآنی قال سلمت عالي الجنازة قلت سیدي عرفت قال تذكرت كنت جدت مع مولانا الشیخ محمد اختر للاخر قلت لهم قلت نعم قال هذا الشیخ قفقر قال هذا طود عظيم للإسلام يعني طود يعني جبل عظيم الجبل جبل لكن طود يعني اكبر كل فلق من قلب كالطود العظيم الطود العظيم هو الجبل الكبير جدا يعني نعم يعني هذا قال هو يعني جبل اهل السنة يحكم به اهل السنة فما بالك بالجده الامام احمد رضاق يعني حضرت فرمارے ملک شام میں تھا اور ملک شام کے بہت بڑے محدث کے جنازے میں تھا بہت بڑے جلیل قدر محدث کے جنازے میں تھا ان کے جنازے میں تھا کہ اس وقت کے فقیح عظم جوتے شام کے انہوں نے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضرت تاج شریعہ شیخ اختر رضا کا کیا حال ہے کون کہہ رہا ہے شام کے فقیح شام کے فقیح کہنے لگے حضرت کو سرکار تاج شریعہ مفتی اختر رضا خان کا کیا حال ہے تو کہتے میں نے حضرت تاج شریعہ کے بارے بتایا کہ وہ بخیر و آفیت ہیں پھر حضرت جو کہ فقیح شام وہ حضرت کو کہنے لگے قسم بخدا تاج شریعہ مفتی اختر رضا الازحری اہل سنت کے بڑے بڑے پہاڑوں میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کا نام مفتی اختر رضا خان ہے تو کہتے ہیں سنو سنو اپنے کان دھرو دلوں پہ ہاتھ رکھو اور سنو اگر شام کے فقہا تاج شریعہ کے یہ احصاب بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے پہاڑوں نے جو سب سے بڑا علمی پہاڑ ہے وہ اختر رضا خان ہے تو اگر ہم تاج شریعہ کو احمد رضا کا دسوہ حصہ ہی سمجھ لیں تو پھر سوچو امام احمد رضا کا مرتبہ کیا سید خرم ریاض جزا اللہ خیر سید خرم ریاض اللہ آپ کو خیر کسید عطا فرمائے اللہ اس کو جزائے خیر دے ہر اس شخص جزائے خیر دے جو احمد رضا کی محبت میں یہاں پر ذکر رضا سن میں آ گیا ہے حضرت فرمارے اس پاک پروردگار کی خوب خوب حمد و سن جس نے آپ کے چہروں پر آپ کے چہروں پر رسول پاک کی چمکتی حدیث کی چمک ڈال دی کہ اللہ کے بندوں علماء کے قریب ہو جاؤ کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں تو تم علماء کے قریب ہو گئے ہو اب اللہ تمہیں کبھی ظلیل نہیں کرے گا عزیز کرے گا اتنا پرہائے گا اتنی رفعہ دلا دے گا کہ تم عالی حضرت کے رستے سے ہوتے ہوئے بغداد سے ہوتے ہوئے تاجدار مدینہ کے قدموں میں جاؤ مدینہ